اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں سید خورم شہزات اور کرونا وائرس چائنہ کے شہر وہان سے جو ہے وہ پھیلا وہان کے اندر یہ کہاں سے آیا کیسے پھیلا مختلف لوگوں کی مختلف زبانوں سے مختلف قسم کی چیزوں کے نام نکر رہے ہیں لیکن بیسیکلی یہ کون جانتا ہے کہ یہ وائرس کیسے پھیلا یہ صرف اللہ کی ذات جانتی ہے کوئی انسان ابھی تک نہیں پہنچ سکا یہ کیسے پھیلا اور یہ کیوں پھیلا اور یہ کس طرح سے یہ اٹیک کر رہا ہے یہ وائرس تو بیسیکلی ابھی تک کسی کو کچھ معلوم نہیں یہ چائنہ میں خود لوگوں کو معلوم نہیں کہ یہ وائرس کیسے آیا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کسی دوسری کنٹری نے اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی بنایا گیا اس وائرس کو اور پھر وہ چائنہ کے اندر پھیلایا گیا یہ تو اب اللہ کیسے پھیلا کیسے پھیلایا گیا لیکن میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دا چلوں اس سے پہلے بھی آپ لوگ دیکھیں کئی قسم کے وائرس جو تھے وہ دنیا کے اندر آئے جنہوں نے بہت سری نقصانات کیے بہت سرے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ان میں سے ایک ڈینگی وائرس بھی تھا ڈینگی وائرس بیسیکلی اس کا کیا مقصد ہوا کرتا تھا وہ کیسے اٹیک کرتا تھا اس کے جرسیم جو تھے وہ کیا عمل کرتے تھے بیسیکلی یہ جو وائرس دینگی تھا اس کے جو جرسیم تھے یہ وائٹ بلڈ سیل اور آپ کے ریڈ بلڈ سیلز کو کھاتے تھے وہ آپ کی جس وقت وائٹ اور ریڈ بلڈ سیلز کھاتے تھے تو وہ آپ کے اندر ہون کی کمی آپ کے اندر وائٹ بلڈ پلیڈ لیٹس جو تھے آپ کے وہ کم ہونا شروع ہو جاتے تھے اور جس کی وجہ سے جو ہے لوگوں کی امبات ہوئی جس کی وجہ سے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی اور لوگ مرے اسی طرح یہ جو کرونا وائرس ہے یہ بھی اسی طرح اس کے جو جرسیم ہیں یہ آپ کے باڈی کے اندر اٹیک کرتے ہیں اور آپ کی باڈی کے اندر سے آپ کے بلڈ کو کھاتے ہیں آپ کے پلیڈ لیٹس کو جو ہے وہ ڈاؤن کرتے ہیں ختم کرتے ہیں ان کو کھاتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے آپ کی اندرونی گروت نہیں ہو رہی ہوتی اور آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو یہ جو ہے وہ ہاں سے جب پھیلا تو یہ ظاہری بات ہے پوری دنیا کے اندر سے گئی لوگوں کے بچے جو ہیں چائنہ کے اندر سٹڈی کرتے ہیں وہاں جابز کرتے ہیں تو اب وہ لوگ وہاں پھسے ہوئے اب وہاں پہ کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے تو وہاں سے وہ بچے یا وہ لوگ ظاہری بات ہے ہار بندے کی کوشش ہوگی میرا بچہ میری بچی وہاں سے نکلے اور واپس اپنے ملک کے اندر آئے تو ظاہری بات ہے وہ لوگ جب وہاں سے آئیں گے تو ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ان کے ساتھ وائرس بھی ان کنٹریز کے اندر آئے کئی کنٹریز کے اندر کہا جاتا ہے کہ یہ وایرس پھیل چکا ہے جن میں سے انڈیا اور اس کے علاوہ بھی کچھ ممالک کے بارے میں کہا جاتا ہے جیسے کہ امریکہ کے اندر بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی جو ہے پائی گیا اس کی نشانات کہ یہ کچھ لوگوں کے اندر وایرس پایا گیا اسی طرح اور بھی کئی کنٹریز ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے کئی لوگوں کے اندر سے وائرس جو ہے وہ پایا گیا پاکستان کے برے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو ابھی تک کوئی ایسی خبر یا کوئی ایسی چیز نہیں ملی کہ جس سے کہا جائے کہ پاکستان کے اندر وائرس پھیل چکا ہے یا پھیلے گا یا پھیل رہا ہے ابھی تک ایسی کوئی رپورٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی ہائی لٹ پوری دنیا کے اندر کرونا وائرس کے حوالے سے ہائی لٹ کیا گیا ہے ان کے ائرپورٹس ہر قسم کی جو ہے آنے جانے کے جو راستے ہیں دوسرے ممالک کے لیے ان کو سیل کیا گیا ہے اور وہاں سے کوئی بھی لوگ اگر دوسری کنٹریز سے آ رہے ہیں چائنہ سے یا کسی بھی ملک سے تو ان کی ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں سکریننگ کی جا رہی ہے جس سے یہ معلوم ہو سکے کیا ہے اس کے اندر وائرس موجود ہے کے نہیں لیکن آپ کو بتا رہا چلوں کہ یہ انتہائی خطرناک وائرس ہے یہ ڈینگی کی طرح ہی تھا جیسے پہلے ڈینگی تھا اس کا بھی ویسے ہی عمل دخل ہے یہ ویسے ہی نقصان کر رہے ہیں باڈی کے اندر سے اور ویسے ہی لوگ جو ہے ان کی امواد ہو رہی ہیں اور ایک اور اتیاتی تدبیر بتاتا چلوں کہ کرونا وائرس سے بھجنے کے لیے ابھی تک اس کا کوئی ویکسین اجاد نہیں اور ابھی تک اس کا کوئی علاج اجاد نہیں لیکن میں ایک اتیاتی تدبیر یہ کوئی نفرت والی بات نہیں ہے لیکن اتیاتی تدبیر آپ بتاتا چلوں کہ آپ لوگ کوشش کریں کہ ایک تو اپنے چہرے کو ڈھاپ کے رکھیں دوسرا دوسروں سے میل ملاب میں کوشش کریں ذرا اپنے اتیات کریں کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ وائرس جو ہے یہ ایک دوسرے سے میل ملاب کے ذریعے بھی ایک دوسرے میں ٹرانسفر ہوتا ہے تو میں کوئی نفرت والی بات نہیں کر رہا یہ آپ کے لیے حفاظتی ایک تدبیر بتا رہا ہوں جب بھی ملیں تو ذرا اتیات کے ساتھ کوشش کریں کہ آپ اپنے چہرے کو بھی ڈھاپ کے رکھیں یعنی کہ وہ ماسک پہنا ہوگا آپ نے تاکہ وہ وائرس آپ کے جسم کے اندر داہل نہ ہو سکے اور جب چائنے کے لوگ اگر آپ کے ساتھ اگر کام کرتے ہیں تو نفرت کی بات نہیں اور وہ لوگ جو ہے وہ اپنے کنٹری کے اندر جو ہے وہ آتے جاتے رہے ہیں یا آتے جاتے رہے رہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ وائرس ان کے ساتھ جو ہے وہ دوسرے کنٹریز کے اندر شیفٹ ہو جائے ٹرانسفر ہو جائے تو اس لیے جو ہے وہ اس جیس سے آپ بچنے کے لیے اتیادی تدبیر کریں لوگوں سے جو ہے میل ملاب اتیاد کے ساتھ کریں اور محفوظ طریقے سے کریں اپنے چہرے کو جو ہے وہ ماسک کے ساتھ ڈھاپ کے رکھیں اور یہ کوئی نفرت والی بات نہیں ہے یہ اتیاد ہے آپ کے لیے تو اپنی اتیاد کریں اور دوسروں کے ساتھ جو ہے میل ملاب سے ذرا گرہز کریں اور اپنے آپ کو ڈیلی نہائیں اچھے طریقے سے اپنے آپ کو واش کریں اپنے ہاتھ وغیرے جو ہیں وہ کھانا اور کھانا کھانا کے فوراں بعد بھی ان کو جو ہے واش کریں کوئی بھی چیز اگر کھائیں تو صحیح پروپر طریقے سے دھوک کے اور اس کے بعد اس کو پکا کے کھائیں تو کہا جاتا ہے کہ مختلف طریقوں سے بیماری پھیلی ہے تو یہ رب کی رب چانے تو اللہ پاک میری دعا ہے کہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور اس بیماری کا علاج جلد جو ہے وہ اجات ہو جائے اور سب لوگ محفوظ ہوں جتنی امبات ہو چکی ہیں اور جید امبات نہ ہوں اس کا علاج جو ہے وہ جلد سے جلد اجات ہو جائے تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھی لئے گا تاکہ اندہ بھی آپ کے لئے اچھی چی ویڈیوز لاتے رہیں تو اگر یہ ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ